موسیقی اٹس این اوپن سیکریٹ کے دوہزار چودہ سے لے کر اگلے کئی سال تک انڈیا کی اندر مودی سرکار اور ان کی بی جی بی پارٹی پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے پروپگنڈا میں ڈرائیونگ فورس رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے that is انٹی مسلم ووٹ بینک اور انٹی پاکستان ووٹ بینک اور نورس ایسٹرن جو انڈیا کی سٹیٹس ہیں یا پھر ویسٹ بینگول کی جو ریاست ہے یا پھر عصام کی ریاست ہے یہاں پر وہ انٹی بنگلہ دیش انٹی مسلم گارڈ پلے کر دے رہے تو یہ ان کی سیاست کا پیٹرن ہے it's an open secret یہ سارا انڈیا جانتا ہے ہندو مسلم کی سیاست آپ کو بی جی پی میں نظر آتی ہے زیادہ تر لیکن کئی سال سے یہاں بروڈر ویو کے اندر میں یہ نیریٹیو آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ انڈیا کو جو threat ہے نا threat اصل میں وہ پاکستان والے فرنڈ سے نہیں ہے اتنا یہ جو نورتیسٹ کی ریاست ہے یہ جو عرون اچل پردیش ہے سکم ہے وہاں سے انڈیا کو اصل خطرہ ہے اور پلس اس کے بعد جو ان کو خطرہ ہے وہ اوپر چائنا کا جو lsc ہے وہاں سے خطرہ ہے پاکستان والے بارڈر سے اتنا خطرہ انڈیا کو نہیں ہے جتنا یہ portrait کر کے دکھاتے ہیں یہ زیادہ تر اصل میں political مدہ رہا ہے پاکستان لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر انڈینز کا time waste کیا جاتا رہا اور پہلا جو زناٹے دار reality کا چانٹا پڑا ہے بی جی پی سرکار کی policies کے اوپر وہ 2020 میں آپ نے دیکھا یہ جو گلوان کا clash ہوا یہ پہلا چانٹا تھا حاصل میں ان کی defense policy کے اوپر اس کے بعد اگلے ایک دو سال لگے مزید ان کو reality کی طرف آنے میں اور یہ accept کرنے میں کہ انڈیا کی threat perception ہی غلط ہے ان کے لیے جو threat number two ہے وہ انہوں نے threat number one بنا کے رکھا ہوا ہے اور جو threat number one ہے یعنی چائنا وہ انہوں نے threat number two بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ بیسیکلی بی جی پی کی politics سے جڑا ہوا مدہ تھا اس وجہ سے انہوں نے جان بوچ کے غلط threat perception کو انڈیا کے اندر عام کیا اور اسی پہ کام کرتے رہے اب یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا اپنے western border سے جو پاکستانی border ہے وہاں سے فوجیں ہٹا ہٹا کے اوپر جو چائنا کے ساتھ ان کا border ہے اس میں یہ فوجیں اپنی لگا رہا ہے اور ایسی ہی recent attempt ہمیں اب یہ نظر آئی ہے کہ اتراکھند اور ہماچر پردیش کی جو انڈیا کی ریاست ہیں جن کا border چائنا کے ساتھ لگتا ہے ان میں کوئی نو ہزار فوجی پہلے سے ہی ڈیپلائیڈ ہیں تو انڈیا نے دس ہزار مزید فوجی اس کے اندر ڈیپلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان دونوں ریاستوں کے اندر ویسے جب وہ گلوان کا کلیش ہوا تھا تو ہڑ بڑا ہٹ میں جلدی جلدی میں انڈیا نے پچاس ہزار فوجیں اپنی ادھر سے نکال کے پاکستانی border اور ادھر ادھر دوسری جگہوں سے نکال کے تو وہاں پر ڈیپلائی کر دی تھی میں دس ہزار لوگ یہ بھیج رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی border سے اٹھا کے انہوں نے چائنہ کے border پر ڈیپلائی کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں جتنے وہ سمجھ رہے تھے اور وہ جو مستی مزاگ کا ٹائم تھا نا لوگوں کو کہتے تھے پاکستان 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 وہ مستی مزاگ کا ٹائم گیا نا it's time to face the reality لیکن شاید تھوڑی سی دیر ہو چکی ہے india assigns 10,000 strong unit of soldiers to guard border with china اور اس میں کہتے ہیں a 10,000 strong unit of soldiers previously assigned to the country's western border has now been set aside to guard a stretch of its frontier with china said senior indian officials who didn't want to be named because discussions are private اور مزید کہتے ہیں in addition an existing contingent of 9,000 soldiers already designated to the disputed china border will be brought under the newly created fighting command the combined force will guard a 532 km 330.57 miles stretch of border that separates china's tibet region with india's northern states of utrakhand and himachal pradesh اچھا یہ ویسے کام کرے گا یہ والا پلان نہیں کرے گا یہ الگ سی بات ہے یہاں پہ بات کرتا رہا ہوں کہ china جو جنگ لڑے گا وہ روایتی جنگ نہیں ہوگی انڈیا کے ساتھ ان کی جو جنگ ہوگی وہ ایسی جنگ ہوگی جو کہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یعنی یہاں پر مشینیں لڑ رہی ہوں گی چائنہ کی مشینیں لڑ رہی ہوں گی انڈیا کی human soldiers کے ساتھ تو یہاں پر جو جانی نقصان ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے زیادہ ہوگا وہ انڈیا کا ان کا کم ہوگا وہ جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بالکل ہی different level کی جنگ ہے مطلب ایک الگی level کی force وہاں پر پی اے لے create کر رہی ہے ان کی جو warfare ہے اس کے اندر مشینوں کا اور software's کا استعمال آپ کو زیادہ نظر آئے گا اچھا یہاں پر تو یہ ڈپلائے کر رہے ہیں نا لیکن بیٹھے بٹھائے چائنیز نے ایک اتھل پتھل مچا دی ہے انڈیا کے نورتھ اسٹرن ریجن کے اندر اتھل پتھل مطلب انہوں نے ایک گولی چلائے بینا مودی کی ایک تیسٹ پالیسی دھپڑ دوس کر دی ہے یہ جو آسیان کا ریجن ہے یہ چائنہ کا strong hold ہے انڈیا تب تک چائنہ کو replace نہیں کر سکتا دیکھیں reality کو ہمیں accept کرنا چاہیے انڈیا اگر چاہتا ہے نا چائنہ کو replace کریں سب سے پہلا جو سب سے پہلا basic جو کام انڈیا کو کرنا وہ یہ ہے کہ اپنی ریجن میں strong ہو ان کو cooperation چاہیے اکیلے وہ نہیں کر سکتے they can not they simply can not ان کو پاکستان کا cooperation چاہیے ان کو بنگلہ دیش کا چاہیے ان کو نیپال بھوٹان سری لنکا مالدیوزن سب کا چاہیے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے ملک کے اندر ایک انتہا پتند fascist قسم کی ریجیم ہونا جس کے اندر کوئی inclusive نیس نہیں ہے جس کے اندر divisive policies ہے اور جو ہندو مسلم اور دھرم کے نام پہ سیاست کرتی ہیں اس طرح کی ریجیم آپ کے society کو جوڑ نہیں سکتی region کو جوڑ نہیں سکتی یہاں پہ آپ کو چاہیے تھا ایک ایسی ریجیم جو کہ secular قسم کی ہے جو کہ بنیاد ہے انڈیا کی society کے مطلب انڈیا کا DNA secular ہے اگر دیکھا جائے تو تو موجودہ ریجیم کے اندر بھول جائیں کہ انڈیا regional power بنے گا اور اگر regional power وہ نہیں بنتے تو وہ چائنا کو compete بھی نہیں کر سکتے دوسرا انہوں نے آسیان کے اندر بھی کیونکہ آسیان strong hold ہے چائنا کا تو یہ وہاں جانے کے لیے ایک تیسٹ policy سے بنا رہے تھے وہ دھپڑ دوس ہو گئی ہے وہ دھپڑ دوس یوں ہوئی ہے کہ یہ جو connectivity کے project تھے وہ تو ختم ہوئے ہی ہیں وہاں پہ جس کے بارے میں میں یہاں پر بات کرتا رہا ہوں گالا دن اور دیگر جو project چل رہے تھے وہ وہاں پر dead ہو گئے ہیں بالکل دوسرا انڈیا نے یہ کیا ہے کہ ایک free movement regime انڈیا نے دوہزار اٹھارہ میں سائن کی تھی میانمار کے ساتھ اور یہ ایک تیسٹ policy کا حصہ تھی free movement regime یہ ہے کہ میانمار کے شہری انڈیا کے بارڈر سے سولہ کلومیٹر اندر رکھا کے بینہ ویزا کے رہ سکتے ہیں دو ہفتوں تک رہ سکتے ہیں اور سال بھر کا permit لینا پڑتا تھا اسی طرح انڈیا کے جو citizens ہیں وہ وہاں جا کے میانمار کے اندر دو ہفتے میں رہ سکتے ہیں سولہ کلومیٹر کے علاقے کے اندر اور وہ بھی سال بھر کا permit انہوں نے لینا ہوتا تھا یہ ایکٹ اسٹ policy کا انڈیا کی ان کا حصہ تھا یہ ختم کرنے جا رہا ہے انڈیا یہ ختم کیوں کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر گیم الٹ گئی ہے بالکل وہاں پر جو civil war ہو رہی ہے وہاں پر three brother alliance جنہوں نے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے gorilla fighters ہیں ان کی proper ایک آرمی ہے اپنی انہوں نے ان اسٹیٹس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے جن کا border انڈیا کے ساتھ لگتا ہے چین اسٹیٹ پر قبضہ رخائن اسٹیٹ پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے یہ three brother alliance کے جو پارٹیاں ہیں تین پارٹیاں ہیں یہ تینوں پرو چائنہ ہیں پرو چائنہ اور ادھر سے military جن تھا جو ہے جو ان سے لڑا رہی ہے وہ بھی پرو چائنہ یعنی سرکار بھی پرو چائنہ اور سرکار کے ورودی بھی پرو چائنہ اور ان کے درمیان ہونے والے لڑائی کی وجہ سے انڈیا کے نورتیسٹ کے علاقوں پر اثر پڑا رہا تھا کیونکہ گزبیٹ ہو رہی تھی تو انڈیا نے ایک تیسٹ پالیسی جو 2018 میں انہوں نے شروع کی تھی اس کے تحت جو انہوں نے free movement regime انہوں نے sign کی وہ ختم کرنے جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ انڈیا اس border کو fence بھی لگائے یہاں پہ کوئی گزبیٹ روکنے کے حوالے سے بھی یہاں پہ کوئی انتظامات کرے لیکن اس کی وجہ سے locals کی جانب سے شدید ورود آئے گا انڈیا کو کیونکہ دونوں جانب سے جو communities ہیں نا مطلب آدھے رشتہ دار ادھر رہتے ہیں آدھے ادھر رہتے ہیں انڈیا میں آدھے وہ ورود کریں گے وہ نہیں مانیں گے اور وہ ہو سکتا ہے لڑائی جگڑے پہ بھی اتر آئیں یہاں پہ تو ایک ٹیسٹ گئی بینہ گولی چلا ہے ایک ٹیسٹ پالیسی ختم کروا دی انہوں نے بیٹھے بیٹھائے وہاں سے اور destabilization create ہو گئی نورت ایسٹرن ریجن کے اندر اور forces ڈپلائے ہو رہی ہیں چہنہ کے border کے اوپر یہ ساری چیزیں prevent کی جا سکتی تھیں اگر آج سے پانچ سات سال پہلے موڈی میں اتنا ویجن ہوتا اگر وہ تھوڑا سا بھی آگے دیکھتا نا تو شاید یہ چیزیں یہاں تک نہ پہنچتی اور یہ سارٹ آؤٹ کر لیتا میٹا لیکن اب وہ میرے خیال سے گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اس وقت وہ وہ دیکھائے نا آپ نے جب ایک ٹیم بالکل ہار رہی ہوتی ہے بہت زیادہ رنز چاہیے ہوتے ہیں بہت بہت تھوڑے بچے ہوتے ہیں تو تیلنڈرز جو ہوتے ہیں آخر میں ایسے بس بیٹ گھما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چوکا لگ جائے کوئی چھکا لگ جائے آخر میں اپنا ذاتی سکور بن جائے تو یہ بیسیکلی بی جے پی سرکار اپنا ذاتی سکور بنا رہے ہیں انڈیا ایز اٹیم اس وقت جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے اور ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے زیادہ کریئٹ ہو گئے ہیں یہاں پر ریجن کی اندر کہ ممکن نظر نہیں آ رہا تاکہ موجودہ جو ریجیم ہے وہ اس کو ہینڈل کر پائے